بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سفہریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کا حب ہے یوکے آکے ورک کرنا یوکے میں جاب حاصل کرنا کیونکہ ابھی ریسنٹلی یوکے گورنمنٹ نے ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں پنتالیس ہزار یوکے ورکرز کے لیے ویزاز اوپن کیے گئے ہیں اور اس میں ویزا کی جو مدت ہے وہ پانچ سال تک کر دے گی ہے یہ ویزا ہے سیزنل ورک ویزا ابھی جہاں دیکھا جائے اتنی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں لاکھوں روپیز دے رہے ہیں کنسلٹنٹس کو یوکے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے باوجود ان کو ڈیفرنٹ ٹیفکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں اسی کی دوسری طرف یوکے گورنمنٹ نے پنتالیس ہزار ویزوں کا اعلان کر دیا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یوکے آ کے اچھی ارننگ کریں یوکے میں آ کے رہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ یوکے میں سیزنل ورک ویزا کے لیے اپلائے کریں کیونکہ یوکے میں فوڈ شارٹیج دیکھی گی ہے فوڈ انڈسٹری میں اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ دوسرے کنٹریز سے منگوائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یوکے گورنمنٹ نے پنتالیس ہزار ویزاز اوپن کیے ہیں تاکہ ورکرز کو بلائے آ جا سکے ایگری کلچر فیلڈ میں پولٹری فارم کی فیلڈ میں تاکہ ورکرز آ کے کام کر سکیں اور فوڈ کی شارٹیج کو پورا کیا جا سکیں اس ویزا کو حاصل کیسے کرنا ہے اس ویزا کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے جوب کیسے فائنڈ آٹ کرنی ہے سارا پروسیجر کمپلیٹ میں اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والی ہوں اگر آپ یہ ویڈیو فل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں بلکل کلیر ہو جائیں گی کیسے آپ نے جوب فائنڈ آٹ کرنی ہے کیسے آپ نے ویزا کے لیے اپلائے کرنا ہے آپ کا ایکسپینس کتنا آنے والا ہے اور سیلری کتنی ہونے والی ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے میں ڈسکس کرنے والی ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹی سکپ نہ ہو سکے تو یہ نیوز ہے سکسٹین آف میں 2024 کی جس میں بتایا گیا ہے کہ UK سیزنل ورک ویزا روٹ extended for 5 years the UK government has announced that it will extend the سیزنل ورک ویزا روٹ for 5 years until 2029 to give business time to plan effectively to invest in automation and move away from reliance on migration labor 43,000 ویزا will be available to the cultural sector in 2025 with another اس میں یہ ساری ڈیٹیلز رکھی ہوئے کتنے کتنے ویزاز available ہیں کس کس فیلڈ کے related جس میں 20,000 ویزاز جو ہے وہ پولٹری فارم کی فیلڈ میں بھی اور باقی جو جتنے بھی ویزاز ہیں مطلب 45 میں سے وہ جو ہے وہ agricultural کے فیلڈ میں ہو سکتے ہیں وہ آپ کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے agriculture کے related packing کا ہو سکتا ہے picking کا ہو سکتا ہے harvesting کا ہو سکتا ہے depend کرتا ہے situation پہ field پہ کہ کون سا کام آپ کو دیا جائے گا یا کس کے لئے آپ eligible ہیں جس job کے لئے آپ apply کریں گے اب اگر بات کہہ لیجئے کہ eligibility criteria کیا ہوگا آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ eligible ہیں اس ویزا کے لئے تو سب سے پہلے آپ کی age 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس certificate of sponsorship reference number ہونا چاہیے تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس bank statement 1270 pound کی bank statement ہونی چاہیے آپ کی اپنی saving جس کی مدد تقریبا 28 days ہونی چاہیے یعنی still bank میں اتنی آپ کی saving ہونی چاہیے اس میں سے آپ نے نکالنے نہیں تو اگر bank statement آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اگر آپ کا employer آپ کے letter پہ لکھ دیتا ہے کہ ہم اس کے سارے expense manage کریں گے تو پھر آپ کو bank statement کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر employer ایسا نہیں کرتا تو پھر آپ کو bank statement چاہیے ہوگی اب اگر بات کی جائے کہ اس visa پہ آپ UK میں رہ کے کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز جو نے mention کی ہے وہ ہے کہ آپ جس field میں ہیں اسی کے related جاب کوئی اور جاب نہیں کر سکتے یا پھر وہ جاب جو آپ کے certificate of sponsorship پہ mention نہیں ہے کوئی public fund نہیں لے سکتے اور اپنے family members کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے یہ ساری restrictions ہیں اس visa کے اب آتے ہیں کہ جاب کیسے find out کرنی ہے جاب کیلئے apply کیسے کرنا ساری چیزیں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتی ہوں تو job find out کرنے کے لئے سب سے best جو platform ہے UK کا ویب سائٹ ہے government ڈاٹ UK ویب سائٹ آپ open کریں گے اس میں آپ نے لکھنا ہے job opportunities یا jobs یا temporary ویزا تو آپ کے سارے details آجائیں جاب opportunities آجیں پیس ہوگا government ڈاٹ UK کی ویب سائٹ open کی ہے اس میں دیکھیں 21st May 2024 کو انہیں جتنی companies registered کی ہیں اس حوالے سے temporary work visa کے related جہاں جہاں پہ available ہیں ان ساری companies کی list ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون 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 سی company ہے کس city میں ہے اس کو جیسے میں یہ scroll down کرتی جا رہی ہوں آپ بھی check کر سکتے ہیں کون 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 سی companies ہیں جن میں یہ jobs available ہیں ساری companies کافی ساری companies آجاتی ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ companies بتاتی ہوں جو اگری کلچر کے related یا سیزنل ورک ویزا کے related jobs provide کرتی ہیں وہ بھی میں آگے آپ دکھاتی ہوں ان پہ بھی جا کے آپ check out کر سکتے ہیں کون کون سی jobs available ہیں اور ان پہ apply کر سکتے ہیں apply کبھ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ apply کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ companies کی list یہ بھی ہے اس پہلے تو آپ پاس cv اچھی ہونی چاہیے UK standard cv ہونی چاہیے UK کے format پہ اپنے cv بنانی ہے cv اگر آپ کی اچھی ہوگی اس میں کی ورڈ اچھے اپنے use کی ہوں گے تو سے employer آپ کا cause issue کر باتا ہے کہ اس worker کی ضرورت ہے جب آپ کا cause issue ہوگا آپ کو بیجھ جائے گا certificate of sponsorship پی جسے کہتے ہیں certificate of sponsorship کا آپ floor indeed اور different websites ہیں جن کے through آپ jobs apply کر سکتے ہیں اس میں کوئی لمبا چوڑا process نہیں ہوتا simple آپ جاب پہ click کرنا ہوتا ہے اس میں form fill کرنا ہوتا ہے personal details put کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں پھرنے کے بعد آپ نے اپنی cv upload کرنی ہوتی ہے اور آپ کا جاب کے لئے apply ہو جاتا ہے لیکن شہرط یہ ہے کہ ایک original website ہونی چاہیے UK کی authentic websites ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کی cv اچھی ہونی چاہیے تو اگر آپ کی cv اچھی ہوگی آپ اپلائی اصلی website پہ کیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگے تو رائکن سبسکرائب کر دیں پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت صدی اللہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ